اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاغبتو للمؤمنین والنارو للمنحدین والصلاة والسلام اللہ سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلا آلہ الاطیبین الاتحرین المنتجبین المتحرین المعسومین المظلومین الودات المہدیین والهمات المستزفین لا صیم بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوان نبی اتقی اللہ ولا تطیل کعفرین والمنافرین ان اللہ کان علیما حکیما وطبی ما یوها الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا متوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا آج عالمِ بزرگوار متقی و پریدگار مولانا حجت الاسلام والمسلمین غلام محمد تقیقان صاحب ابنِ مرہوم مغفور مولانا حجت الاسلام والمسلمین غلام محمد مہدی خان صاحب قبلہ کی برسی کی مرلیس ہے العلماء باقونا مبقی الدہر امیر المومنین فرماتے ہیں علماء جب تک زمانہ باقی ہے وہ لوگ باقی ہیں آیانہم مقفودتو و امثالہم فی القلوب موجودہ ان کے جسم ان کے بدن مقفود ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں لیکن امثالہم فی القلوب ان کی یادیں دلوں کے اندر باقی رہتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر باقی رہتے ہیں دین کی گسترش میں امہ کے بعد امامانِ معصوم کے بعد علماء کا سب سے بڑا دخل رہا ہے اگر علماء نہ ہوتے تو دین کا پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے جو دین دنیا کی کونے کونے میں جاتا ہے علماء کا کافی کھردار ہوتا ہے اس لئے علماء کو وراثت الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء کا وارث ان کے علوم کا وارث انبیاء کا وارث مطلب علوم کا وارث البتہ اہلِ علم میں درجے ہیں بہت درجے ہیں جو ہمارا درجہ ہے وہ بڑے علماء کے مقابل میں کچھ نہیں ہے ہم تو طالب علم ہیں مشتہی دین ہیں فقاہ ہیں ریسرچ کرنے والے علماء ہیں دین کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں آج کے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ لوگ بہرمند ہیں سرباز ہوتے ہیں سپائی ہوتے ہیں خدا کے سپائی ہوتے ہیں علماء دیکھیں کہ اتنا بڑا سسٹم ہے نیٹورک ہے آج علماء کا دنیا میں بہت نیٹورک ہے فرہنگ کے اوپر کام کرنے والے علماء باقی ہیں سیاست میں علماء ہیں روز مرے مسائل جو لوگوں کے سالف کرنے میں علماء ہیں حتی جو دشمن جن جن راستوں سے آتا ہے اس راستوں پر کاؤنٹر بھی علماء کرتا ہے ساہبہ نیل اس لئے کہ بہت ضروری ہے یہ آج ایک جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل کے اندر دسیوں سوشیل میڈیا کے ایپس دسیوں ایک دو نہیں دسیوں دشمن ہر جگہ رسوخ کیا ہوا ہے آپ کے جوانوں کے عقیدوں کو بھڑکانے کے لئے ان کے عقیدوں کو نابود کرنے کے لئے انہیں علماء سے دور کرنے کے لئے انہیں فقہہ سے دور کرنے کے لئے عیمہ حلالبیج سے دور کرنے کے لئے امام زمانہ کے بارے میں شبہ ایجاد کرنے کے لئے کنفیوس کرنے کے لئے دشمن بیٹھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے کام کرو چوبیس گھنٹے شفٹ ہے باقاعدہ اس کام کے لئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو آئی ٹی میں جیسا شفٹ ہوتی ہے رات کے شفٹ دن کے شفٹ ویسا دشمنی میں بھی شفٹ ہے ایک لمحہ بھی خالی نہ رکھا جائے گمرائی کرنے سے لوگوں رات کے ایک شفٹ ہوتی ہے دن کے ایک شفٹ ہوتی ہے یہ لوگ گمرہ کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب میں کتنے ایسے تقاریر آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر جوانوں کی گمرائی کے کانٹینٹ ہوتے ہیں باقاعدہ کانٹینٹ مشتبہ کر دیتے ہیں ایک جوان اچھا خواستہ مجلس و ماتم کا ہوتا ہے پتہ چلا کہ ایک زمانے کے بعد وہ کنارہ کش ہو گیا ارچیس دین سے کنارہ کش ہو گیا امام زمانہ پر سوال کھڑے کرنے لگ گیا یہ اتھ نقصان ان نقصانوں سے کون بچائے گا علماء بچائیں گے صاحبان علم صاحبان فاضل اسی لئے امام نے فرمایا کہ علماء باقون مبغیت دہر علماء باقی ہیں کب تک باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہیں ان کے جسم چھپ جاتے ہیں یادیں رہتی ہیں یادیں رہتی ہیں کتنے سو سال ہو گئے سو سال سے زیادہ ہو گئے میرے خیال سے سو سال سے زیادہ ہو گئے یہ وفق کے واقف نے وفق کر دیا چھپ گئے مر گئے کوئی فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو ان پر یہ جو اسلامی کے ایکٹیویٹی یہاں پر ہوتے ہیں مسجد کے اندر آستانے کے اندر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں خوشی سے دیارت کرتے ہیں مجالس کرتے ہیں ان چیزوں کا خود ثواب محرومین کو پہنچ جاتے ہیں آثار انہوں نے چھوڑے ہیں آثار بعض علماء کتاب لکھتے ہیں کتاب چھوڑ دیتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں لوگ ہدایت پاتے ہیں اس کا ثواب عجر ان کو جاتے ہیں کتنے ایسے بڑے بڑے فقہ ہیں تفسیریں لکھ کر چلے گئے آدیس کی شرح لکھ کر چلے گئے یہ کس لیے لکھائے کہ اپنے نام کے لیے تاکہ ان کا نام موچا ہو جائے لوگ واوا کریں ایسا نہیں ہے انہوں نے لکھا تاکہ لوگ استفادہ کریں امام زمان ارواہنالالفیدہ کے غیبت میں غیبت ہوئے تقریباً بارہ سو سال ہو رہے ہیں بارہ سو سال امام کی غیبت کے آج جوانوں میں سب سے زیادہ دین ہے جبکہ گربی ایڈیولوجی نے جوانوں کو منحرف کر دیا ہے آج منحرف ہے جوان یعنی دنیا منحرف ہے اس انحرف والی دنیا کے اندر آپ جیسے جوان مسجدوں کی طرف آتے ہیں شب خدر کے مقابل میں نائٹ کلپس کھول دیا دنیا نے لیکن جوان شب خدر میں آتے ہیں شب داریوں میں آتے ہیں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد دین پھیکا ہونا تو دور کی بات اور پررنگ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر کہ کس لیے یہ محنت علماء کی محنت جو علماء اپنی قوم کو رز دیتے ہیں علم کا رز دیتے ہیں ان کے خدا یہی چاہتا ہے نا کہ خدا فرموش نہ ہو ذہنوں سے خدا کا کمی ہے اسی کے مازل اتفاق سے آج کا درد بھی جو ہے اسی کے مازل ہے ہمارا سورہ عذاب کی آیتوں میں سے وَتْتَبِمَا يُوْحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ خدا کہہ رہا ہے پیغمبر سے آپ جو رب کی طرف سے وہی نازل بھی ہے اس کی اتباہ کرو اسی کے اندر آپ کے لئے بخا ہے گمرائی نہیں اگر خدا کے راستے سے چھوڑ کر ہٹیں گے منعرف منحرف ہو جائیں گے خدا کا راستہ چھوڑ دیں انحراف انحراف یعنی انسان کی بروادی انسان کا خاتمہ معاشرے کا خاتمہ انحراف معاشرے کا خاتمہ خاندان کا خاتمہ خدا کہتا ہے پیغمبر سے تم وحی کی اتباہ کرو یعنی جو وحی الہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی اتباہ کرو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شکست نہیں پائیں شرمندہ نہیں رہیں اسے کہتے ہیں ولایت لیڈرشپ کب انسان مار کھاتا ہے جب انسان نفس کی بات سنتا ہے اپنے لیڈر کی چھوڑ دیں نفس کی بات سنیں انسان اپنی بات سنیں مار کھاتا ہے پیغمبر سے اچھی لیڈرشپ کسی کی تھی رہباریت پیغمبر سے اچھی کسی کی نہیں اس کے باوجود بھی جنگ احد میں مسلمان شکست پا گئے جنگ احد کے تین حصے ہیں پہلا حصہ مسلمانوں کی جیت دو حصے دوسرا حصہ شکست پہلا حصہ جیت تھی اللہ کے نبی نے کہا پچاس لوگوں کو صرف پچاس سپائیوں کو جو درے پر تھے پہاڑ کے کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہو چاہے ہم جیتے ہیں جنگ یا ہاریں آپ چھوڑ کر ناٹیں اس جگہ کو کیونکہ وہ جو درہ تھا وہاں پر جہاں پر پچاس سپائی تھی صرف اسلام کے پچاس یا پچپن یہ جنگ کی سرنوشت کا جگہ تھا ہے جنگ کی سرنوشت یہاں تھی جنگ کی تقدیر یہاں لکھی گئی تھی اگر پیغمبر کی بات سن لیتے نہ آتے کفار سرپرائز اٹیک نہ کرتا اسلام پر جو جیت شکست میں بدل گئی تھی بعد میں مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا لیڈر شیپ کافی اثر کرتی اللہ بہترین لیڈر ہے بہترین خدا مالک ہے ولی ہے ایک سسٹم کا ولی ہے اللہ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَيُوتُونَ الزَّكَاتِ وَهُمْ رَاکِهُونَ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان جو حالت الرقوم میں ذکاة دیتے ہیں جو نمات قائم کرتے ہیں ذکاة اور حالت الرقوم میں ذکاة دیتے ہیں سب سے بڑی چیز خدا پیغمبر سے کہتا ہے کہ آپ اتبا نہ کریں کسی کی میری اتبا کریں یہ پیغمبر کے لئے نہیں ہے ہمارے لئے آپ ہر ایک کی مت سنیں قرآن کی سنیں سورہ آخاف میں سورہ آخاف آیت نمبر نو میں ان اتبع اللہ ما یوہا الی یعنی میں تو صرف وَعِيِ الْاہِ کی اتبا کرتا ہوں پیغمبر فرماتا ہے پیغمبر کے دبان سے یہ وَعِيِ الْاہِ کی اتبا دوسری آہ سورہ آراف میں بھی ہے جس میں خدا فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا اتبع مَا یوہا اِلَيَّ مِن رَبِّي میں تو صرف دستوراتِ پروردگار کی اتبا کرتا ہوں دستوراتِ پروردگار اتبا یعنی پروردگار نے کامل دستور دیا ہے سورہ نجمِ بھی ہے یہ اسی کے مطابق کی آیت وَنْ نَجْمِ اِذَا حَوَا اس کے بعد اس کے بعد خدا کہتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّنْ وَحِيَنْ يُوْحَا یعنی پیغمبر اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا جو بھی بات کرتا ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے خدا کی طرف سے یہ سب سے بڑی باتیں ہیں پیغمبر کی پیغمبر امام بھی ہوتا ہے امام بھی ہے پیغمبر آپ دعائے توصل میں دیکھیں یا بَالْخَوْسِم یا رسول اللہ یا امام الرحمن پہلے اللہ کے رسول امام الرحمن جتنا وَحِيَ الْحِي سے کلام کرے گا پیغمبر پیغمبر وَحِيَ الْحِيَ وَحِي سے اٹھ کر جتنا کام کرے گا ڈیزیشنز لینا فیصلے کرنا حکم دینا یا کسی چیز کی طرف دعوت دینا پیغمبر جنگ کی طرف بلانا یہ سب پیغمبر امام ہونے کے ناتے کریں گے امام ہونے ایک بہترین لیڈر ہونے کے ناتے کریں گے بہترین لیڈر سب سے بڑی کامیابی کا راز شیعت کا خوران سے جدہ نہیں ہے ہم لوگ اس لئے ہمارے پاس جتنے بھی فتاوے آتے ہیں خوران سے ہٹ کر نہیں ہوتے جو مراجع فقہہ نجف میں بیٹھے ہیں خوم میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر سارے دنیا کے اسلام کے مسائل حل کر رہے ہیں یہ جتنے فتوے دیتے ہیں خوران سے ہٹ کر نہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اپنے نفس کی خواہش سے کوئی فتوہ نہیں دیتا یہ دائش والا دین نہیں ہے دائش والا دین نفس کی خواہش سے دیتے تھے نفس کی خواہش سے بہت سارے ایسے سیریلز نکلیں ہیران نے نکالا ہے ہیرانین سٹیٹ ٹیلیویجن میں چلتے ہیں سیریلز دائش کے اوپر بنائیں دو تین سیریل ہیں جس کے اندر ان کے مفتی کا ایک رول بتایا گیا تھا کس طریقے سے مفتی ہوتا ہے آنے والا لے کر آتا ہے ایک پوری فائل دس پندرہ لوگوں کی مفتی نگاہ ڈالتے ہیں پوچھتے ہیں جب پڑھنے نہیں ہوتا ان سے تو پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کہا کہ یہی ہے مرضی سے کہتے ہیں اسے ختل کر دو اس کے بیوی بچوں کو کنیز بنا لو جلے وطن کر دو فلاں کو سردار بنا دو فلاں کو یہ بنا دو فلاں کو یہ بنا دو یعنی ینتقو ان الحوا اپنے نفت کی خواہش سے گفتگو کرنا اپنے نفت کی خواہش سے فتوے دینا حکم کرنا یہ شیعت کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے نفت کی خواہش نہیں چلتی یہاں پر کسی بھی فتوے کے لئے سلمان رجدی کے ختل کا فتوہ اگر ابان خمینی نے دیا ہے تو خران سے دیا اس طریقے کہ کئی ایسے فتوے جتنے بھی نکلتے ہیں فتوے خران سے ہٹکر نہیں ہیں یعنی شیعت خران کے ساتھ ہے اور خران شیعت کے ساتھ ہے علی و مالقرآن والقرآن و مالی خران علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے ہم بھی اسی طریقے سے ہم بھی اپنی مولا کی پیروی کرنے والی لوگ ہیں ہم خران سے جدا نہیں خران ہمارا اساس ہے بہت سارے اس طریقے کے فتوے آپ دیکھیں گے وہبیت کے فتوے دیکھیں آپ کس طریقے کے فتوے ہوتے ہیں وہبیت کے کسی کے بارے میں طلاق کے بارے میں نکاح کے بارے میں دیگر امور کے بارے میں کتنے ایسے ہیں جو آپ فتوہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ سب یہ تھا بہت زیادہ دین میں ایکسٹریم یعنی تشدد ایک ہوتا ہے کہ اصلا وائی کو نہیں مانتے وائی کو نہیں مانتے وائی ایل آئی کیا چیز ہے یہ زمانے میں ان باتوں کو کیوں لاتے ہو جو آج کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ آج کا دین موڈن دین ہونا چاہیے موڈن دین موڈن دین کیا ہے بھئی آج اسلام بدلنا ہے اسلام کو اپنی احسیت بدلنی ہے ہجاب آج کے دور کا نہیں ہے ہجاب پرانے لوگوں کا تھا داڑی مسلمانوں کے پرانے دمانے کی میرہ آج فیشنیبل داڑی ہے یہ موڈریٹس کی طرح موڈن دین موڈن ہجاب ہجاب کے وائرائیٹیز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسلامی ہجاب یعنی وہ ہجاب جو واقع اسلامی ہوتا ہے ایک عورت کی عزت کو بچاتا ہے ایک عورت کے بدن کی حفاظت کرتا ہے ایک ہجاب یہ ہوتا ہے ایک ہجاب نہیں موڈن ہجاب صرف نام کا ہجاب ویسٹرن ہجاب جسے ہم لوگ کہتے ہیں ویسٹرن ہجاب سارا بدن ننگا رہے لیکن سر کور رہے سارا بدن چست کپڑوں میں رہے لیکن سر چھپا رہے ویسٹرن کا ہجاب ہے ویسٹرن ہجاب اسلامی ہجاب نہیں ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ انہیں دمانے کی لحاظ سے چلنا چاہیے ہمیں آج زمانہ یہی ہے آج زمانہ عورتوں کو بلوے ہم میں لے کر آتا ہے تو ہم بھی بلوے ہم میں رہیں گے آج زمانہ مردوں کو خموش غیرت ان کی چھین لیتا ہے ہمارے مرد بے غیرت رہے اس طریقے کی جو باتیں جو غرب کی طرف سے پھیلائے گئی ہیں یہ کافی مؤثر ہوتی ہیں یہاں پر پہلے کے دمانے میں آگد تھا نکاح تھا آگد سیغے پڑھے جاتے تھے نکاح پڑھا جاتے تھے لیکن آج نہیں آج آج شادی سے ہٹ کر جو چاہے وہ ہے نا living relationship white marriages جو انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑا سب سے گندی ترین اور بد ترین شیطانی سیاست جو غرب نے عشنائی کروائی ساری دنیا کو غرب نے آج فلموں کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے آپ دیکھیں تقریباً جو فلمیں اب بنانے کا جو انہوں نے تھان رکھا ہے کہ ہم فلم بنائیں گے اس میں ناجائد رشتہ بتایا گیا ہے دو چیز جتنا ہو سکے لوگوں کے اندر ڈالیں دو چیز فلم کے ذریعے سے ایک خشونت جنگ جدال مار توڑ قتل غارت خشونت مسل پاور کو بتایا جائے جتنا مسل پاور زیادہ ہو ان کو مارو ان کو مارو فلان کو گولی مارو فلان کو ختل کر دو خشونت کا زیادہ کانٹنٹ دوسرا فہشہ کا فہشہ کا جس میں ہجاب نہیں ایک کی بیوی دوسرے کے شوہر کے ساتھ گاڑی میں چلے جاتی ہے فیشہ کی کانٹنٹ یہ آج کی دنیا آئی ہے آج کی دنیا آئی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے خوران سے دوری کا نتیجہ ہی ہے یہ کس کا نتیجہ ہی ہے معارف اسلامی کو حاصل نہ کرنے کا نتیجہ معارف اسلامی حاصل نہ کرنے کا نتیجہ یعنی فیمینزم کے نام پر عورت اپنی عزت کو کھو رہی ہے فیمینزم کے نام پر سوسائیٹی کے نام پر خاندان برباد ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں سوسائیٹی کے نام پر آزاد رابطے جسے فری ریلیشنشپ کہا جاتا ہے آزاد رابطے کے بہانے سے آج معاشرے کے اندر فہشہ کا بول بالا زیادہ ہوتا جا رہا ہے فہشہ کا بول بالا دیکھیں آج دشمن انتظار کر رہا ہے کہ تمہیں گھسیٹ کر فہشہ خانوں کی طرف لائیں فہشہ خانے ضروری نہیں کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر اڈوں کی طرف جائے گندے اڈوں کی طرف جائے فہشہ خانے خود اپنے گھروں کے اندر ایجاد کرے گھروں کے اندر ایجاد کرے فہشہ خانے اس طریقے کا یہ وہ کی آسان دین رحمانی دین رحمانی دین یعنی بھئی کیا کریں گے ہم گناہ گار ہیں لیکن اللہ مہربان ہے اللہ معاف کرنے والا اللہ معاف کرے گا ہمارے ابھی میں جوان ہو گناہ کرتا ہوں فورٹی یاس کے بعد میں برابر ہو جاؤں ابھی میں کالج بھی ہوں ہجاب نہیں کرتی شادی کے بعد ہجاب کر لوں گی دین رحمانی یہ بات کو اپنے اندر سمو دینا کہ اب ہم گناہ کریں گے بند ہیں لیکن اللہ وچھا لے جہانم کچھ نیک ہسپیٹل کیسی جہانم جہانم کا سٹیٹس ہسپیٹل جیسا ہے جس کے اندر باہر سے آنے والے پیشنٹ تھوڑی دیر کے لئے دکھا کر اپنے آپ کو چلے جائیں گے یعنی کم گناہ جس کا ہے وہ تھوڑا بہت مزہ چکر چلے جائے گا تھوڑے بہت ایمرجنسی میں رکھے جائیں گے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تھوڑی دیر رکھے جائیں جانم میں لے گا صرف ایک کیر میڈیکل کیر مانوی میڈیکل کیر ہوگا یہاں پر اسے کہتے ہیں دین رحمانی دین رحمانی یعنی آپ جو چاہے کرو آخر آپ بچ جاؤ گے اس لئے کہ اللہ آپ کو بچائے اسے دین رحمانی کہنا قرآن سے دور والا دین پیغمبر کی منطق سے دور والا دین امیر المومنین کے اس منطق سے دور والا دین امام دمانہ سے دور والا دین کہ جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں رہتی جس دین کے دین رحمانی کہتے ہیں اس کو اسی کا سیملر انڈیا پاکستان میں بھی نکلا ہے اسی کا سیملر شیعوں کے اندر یعنی جو معمولا نارے میں بھی لاتے ہیں بہت سارے کوئی ذاکر ایک بڑا نکتہ مار دیں تو خوش ہو کر نارے لگاتے ہیں خبر کے باہر جو بھی ہو خبر کے اندر علی 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 یہ رحمانی دین کا ایک پوٹریٹ ہے جو دین وہاں پر بتایا گیا ہے رحمانی دین سیم شیعوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو نو دس گیارہ ربی لول آپ کے لئے ہر گناہ جائد ہے ہر گناہ جائد ہے جو چاہے کرو عمل نامے میں نہیں لکھا جائے گا یعنی ایک رحمانی دین کی ترجمانی کی جاری ہے آپ فہشہ کرو خبر کے باہر جو بھی کر لو اگر علی کی محبت ہے آپ کے اندر آپ خبر میں بچ جاؤ گے یعنی ہم نے امیر المومنین کو کیا کریکٹر بنایا یہاں پر کرمنلز کا بچانے والا یعنی ایک ایسا ایڈوکیٹ جو جرموں کے بعد اللہ کے سامجھ جا کر بیل لے لے گا ہمارے امیر المومنین کو کیسے پورٹریٹ کیا دیکھیں ہم لو اسے کہتے ہیں دین رحمانی اب ایک شخص نیڈر ہو جائے گا ایک لڑکی نیڈر ہو جائے گی اے مجھے ضرورت کیا یہ سب نیکی کی میں کیوں صدقے دوں میں کیوں نماز پڑوں میں کیوں روضہ رکھوں میں کیوں جب فری میں امیر المومنین میرے لیے بیل وارنٹ نکالنے کے لیے یعنی انبیلیبل وارنٹ بیل نکالنے کے لیے وارنٹ کے مقابل میں امیر المومنین جب حاضر ہیں کوٹ کے ڈسک کے سامنے میرے بیل نکالنے کے لیے میں کیوں نیکی کروں یہ ہوتا ہے دین رحمان یعنی میں جتنا بھی جورن کروں کوٹ کے ڈسک کے سامنے میرا ایک ایڈوکیٹ ٹھہرا ہوا ہے جو میری بین نکالے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب یہ ہمارے پاس نعرے ہیں یہ سب جو چاہے کر لو قبر کے اندر علی علی ہم بچ جائیں گے ہم بچ جائیں گے لیکن یہ علی روایتوں اور آیت کے تفاصیر کے علی سے بلکل جدائی جو اصل علی ہے امیر الممنین ہمارے ذہن کے کریٹڈ علی نہیں جو اصل میں ہے امیر الممنین پیغمبر کے جانشین خدا کے حجت زمین پر خلیفہ بلا فصل امام المتقین اصل علی کو اگر پہچان نحج البلغ بتائے کتنے سخت ہیں امام جہاں پر مہربان سخت بھی اپنا نجی مسئلہ ہے مہربان ہے کچھ بھی دے دیں امام اپنے رزق کا حصہ دے دیں گے اخیل کو دیا تھا اخیل حضرت اخیل جب آیت مانگنے کے لئے امام نے بیت المال سے نہیں دیا اپنے پیسوں میں سے ذاتی دے دیا اتنے مہربان ہے کسی کو کچھ سخاوت کر دیں گے لیکن خدا کا جب مسئلہ آئے گا علی سخت امام کو خدبوں سے کہتے سننا پڑے گا بیت المال اگر کسی کے گھر کی بیٹی کا جہز بن چکا ہے تو بھی اس کے حلق سے نکال کر لے کر رہوں یہ امیر المومن ادالت کا مظہر ہم نے اس امیر المومن کو بیل نکالنے والا بنا دیا بیل بیل پر چھڑانے والا معاف کرانے والا نہیں ایسا نہیں ہے ہر چیز کا خانون ہے اور بات ہے کہ بعض لوگ جس کے عامال سہون عامال جس کے ہو جاتے امام اپنے عامال مت رکھ دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جس کے عامال مثلا کسی کے عامال میں کمی ہے امام اللہ سے کہتے ہیں کہ میرے عامال میں اس کو یہ دیا جائے بہرحال بخی ہے انشاءاللہ کل ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر حجت الاسلام والمسلمین معروف مقفور غلام محمد تخی خان صاحب المعروف متقی مولی صاحب کو عصال فرمائے